امانی ساتھیو میرا تعلق جمہوں سے ہے وہاں چھوٹا سا ایک سکول ایک مدرسز ہم چلاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ انجینئر صاحب ہیں محمد عاظم سرویس کرتے ہیں اللہ کے حرم میں آتے رہتے ہیں اللہ بلاتا ہے ارسانو فرمایا کچھ ساتھیوں سے ملاقات کرنی انگی ہے بہت اچھا آپ حضرات سے مل کر اس لئے زیادہ خوشی ہوئی کہ اکثر حضرات کا ورے صغیر سے تعلق ہے اور زبان بھی ایک ہے اس وجہ سے زیادہ خوشی ہوئی آپ حضرات کا وقت بہت قیمتی ہے اور بہت ہی اچھے کام سے آوا بستا ہے جن کاموں سے انسان آخرت کی امیدیں کر سکتا ہیں ان میں سے ایک بڑا کام انسانوں کی خدمت بھی ہے لیکن اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم نے پرانی کتابوں میں پڑھا کہ دین اسلام کو سیکھنے کے بعد علم دین کے سیکھنے کے بعد انسان کو روزگار کے لئے کیا کرنا چاہیے تو کم سے کم آٹھ سو دس سو سال پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر اس کے لئے سب سے مناسب ہے انسان کو طب پڑھنا چاہیے ہمارے قریب میں بزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر عبدالحائی صاحب وہ تو پیشے سے وکیل تھے لیکن اچانک خیال آیا اس زندگی کو چھوڑ دینے کا ایک بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کر لی پرانی باتیں چھوڑ ڈالیں انہوں کو بتایا کہ میرا پیشہ وقالت ہے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اچھے کیس لیتے رہو سچ کی پیروی کرتے رہو پھر کچھ دن کے بعد آئے کہنے لگے دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے اس پر پھر بڑی عمر تھی ان کی لئے کہ مولانا نے مشورہ دیا کہ اگر نئی دل مطمئن ہو رہا ہے آپ کا تو حمد کر کے ٹپ پڑھ لو تو انہوں نے یونانی ٹپ پڑھی اور ما شاء اللہ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا دنیا میں آپ حضرات کا اس پیشے سے تعلق ہے اس موقع پر کیا ہم آپس میں مذاکرہ کریں مفتصر ملاقات ہوئی آپ حضرات نے اتنی نیامتیں لگائیں دسترخان کے اوپر دیکھ کر اللہ کے قرآن کی یہ سورت یاد آئی سور رحمان اللہ کے نیامتوں کی سورت ہے یہ اس میں صرف نیامتوں کا تذکرہ ہے اور ترتیب اس کی اس طرح ہے کہ پہلے رکوع کے اندر زندگی کی نیامتیں ہیں دنیا کی نیامتیں ہیں اور دوسرے رکوع سے آخرت کا بیان شروع ہوتا ہے اور پہلے اس میں اس نیامت کا تذکرہ ہے کہ ایمان کے بنیاد پر اللہ انسان کو کیسی کیسی تکلیفوں سے بچاتا ہے آخرت کے کیسے کیسے عذاب تھے جن سے انسان بچ جاتا ہے یہ بچ جانا بڑی نیامت ہے تیسرے رکوع سے جنت کی نیامتوں کا تذکرہ ہے اور اس کو دو حصوں میں بانٹا ہے ایک حصہ ہے بڑے لوگوں کے لئے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان اس سے کچھ کم درجے کے فرمایا دو باغ غربی ہیں وہ کم درجے کے لوگوں کے لئے ہیں مجھے اس وقت میں جو عرض کرنا ہے آپ اصحاب علم ہیں اور ما شاء اللہ بلد حرام میں رہتے ہیں علم کی فضاء میں رہتے ہیں میرے جیسا ایک تارویرم آپ سے کیا بات کریں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کا کام ہے خیر خواہی کرنا اللہ کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے ہم آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہہ سکتے ہیں اس بھی نصف سے مجھے یہ سورت کی آیت یاد آئی انسان کے سامنے ایک مرخلہ ہے کہ اس کو اس دنیا سے جانا ہے مر جانا ہے یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ سکھ ہندو عیسائی یہودی بدھ ہر شخص اس کو مانتا ہے اس کو بہت کوئی اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے سب کو معلوم ہے بھی مر جانا ہے انسان اسی لئے پیدا ہوتا ہے جا آخر مر جائے لیکن قرآن نے اس کو اتنے زور دے کر بیان کیا ہے اتنے زور دے کر بیان کیا ہے کبھی جب موت کا منظر بیان کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ خاص طور سے آپ میں جو آٹھ کے اور سر کے ڈاکٹر ہیں وہ تو اس کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ آخرت کا آخری مرحلہ انسان پر کس طرح کا گزرتا ہے قرآن اس کو کیسے بیان کر رہا ہے کبھی قبر کو بیان کرتا ہے کبھی محشر کو بیان کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے انسان محشر تو ہم نے دیکھا نہیں کیسے مباہ ہوگا کس طرح لوگ ہی کٹھے ہوں گے ایک ایسے حساب کتاب ہوگا لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے سامنے کی سارا کچھ ہو رہا ہے اور کبھی جنت کے مناظر دکھاتا ہے تو آدمی اس پر دھیان دے تو ایسا لگتا ہے کہ واقعہ دنوں جنت میں گھوم رہا ہے اور جب جہنم کا نظارہ پیش کرتا ہے تو اس کو تو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ ہی میرے سامنے ہو رہا ہے اور مجھے ہی خضوح فاتلو سم الجحیم اسلو پکڑا جا رہا ہے جھکڑا جا رہا ہے باندھا جا رہا ہے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے ایسی منظر کشی کیوں کرتا ہے اور اتنا رپیٹ کر کے بار 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 کیوں بیان کرتا ہے قرآن پاک نے خود اس کا جواب دیا ہے کئی انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد فرمایا ہم نے ان کو بہت نیامتیں دیتی ایک خاص نیامت دیتی اخلسنا ہم بذکر دار ہم نے ان کو آخرت کی خاص یاد دے دی تھی اور جب انسان کو اپنی موت یاد آ جائے محشر یاد آ جائے قبر یاد رہے جنت اور جہنم سامنے رہے تو اس کی زندگی میں ایک بیانس آتا ہے بلکہ قرآن نے تو جواب بھی اس کا یہ دیا کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے فساد ہوئے اور انسان آپ پیسے باہر ہوئے اور فیراؤن بنے کوئی قانون کوئی نمرود کوئی شداد بنا بنا کیوں اور کوئی وجہ نہیں تھی یہ وجہ تھی ایک سچ مچ ہونے والی ہے یقیناً ہونے والی ہے تمہیں معلوم ہے وہ کیا ہونے والی ہے بیان نہیں کیا فرما ہے وہ وہ چیز ہے قوم سمود نے اور قوم عاد نے اس کو جھوٹا سمجھا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا قیامت آئے گی اور پھر حساب کتاب ہوگا ہمارے ہاں ایک ہندو شاعر ہے اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے جس کے لئے محشر بپا ہوگا ملے کی شیخ کو جنت اور ہم کو دوسخدہ ہوگا کہتے ہیں اتنی سی بات ہے بس وہ بچارہ نے سمجھا نہیں جب قوم عاد اور سمود نے اس کو جھوٹا سمجھا تو پھر کیا ہوا فرمایا یہ اپنی حدوں کو کراس کر گئے اور جب حدوں کو کراس کر کے ظلم میں انتہا نافرمانی میں انتہا اور جب کوئی حدوں کو کراس کرتا ہے یہ دنیا تو گھرنے کی جگہ ہے اور اس میں ڈھیل دی جاتی ہے ڈھیل دی جاتی ہے لیکن جب کوئی حدوں کو کراس کرتا ہے تو پھر پکڑاتی ہے قوم سمود کو ہم نے اس سے ہلاک کیا جو حدوں کو کراس کرنے والی تھی انہوں نے حدوں کو کراس کیا ہم نے ان کو اس چیز سے ہلاک کیا جو حدوں کو کراس کر رہی تھی وہ کیا تھے ہوا تھی بس بڑا ڈھیلہ چھوڑ دیا ان کا کام تمام ہو گیا قوم سمود کا کیا بنا ایک جھٹکے نے ان کو پکڑا ایک چیخ نے ان کو پکڑا ہوا کیا فضا میں چیخ زمین میں زلزرہ پھر قَالْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایک سیکنٹ کے بعد ایسا تھا جیسے کبھی بسے گی جو آخرت کو بھول جاتا ہے پھر اس کی زندگی میں کوئی حدود قیود نہیں رہتے ہیں اور انبیاء کراؤں کو جو اللہ نے سب سے بڑی نیامت دی اللہ کہہ رہا اِنَّا اَخْلَسْنَاهُمْ بِذِكْرِدْدَار ہم نے ان کو یہ خاص چیز عطا کی تھی وہ تھی آخرت کی یاد یہ خاص چیز ان کو عطا ہوئی ہے اور جو اللہ کو بھول جاتے ہیں فرمایا پھر ہم ان کو آخرت سے بھی خبر کر دیتے ہیں اَيُّهَا الْإِنسَانَ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَا فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي اَيَّ سُورَةِ مَّا شَعَرَكَبَكَ ابھی اس مضمون کو دعا فضلاتی سمجھتے ہیں اے انسان تُو اپنے مالک کو بھول گیا الَّذِي خَلَقَكَ جیسے نے تجھ کو پیدا کیا فَسَوَّاكَ تجھے درست بنایا فَعَدَلَكَ تجھے ٹھیک بنایا یہ دو لفظ ہیں بظاہر یہاں ترجمہ کرنے والا پریشان رہتا ہے یہ ملتے جلتے لفظیں ہیں ان کو الگ الگ کیسے ترجمہ کریں الَّذِي سَوَّاكَ جیسے نے تجھے درست بنایا جو چیز بنائی ٹھیک بنائی آنکھ ناک کان ظاہری اندر کا نظام فَعَدَلَكَ اور جو بنایا وہ سب ناپ ناپ کر برابر بنایا ایک ہم چھوٹی ایک بڑی ایک ہاتھ لمبا ایک چھوٹا ایسا نہیں کیا ہے اندر کا نظام وہاں بھی برابر باہر کا نظام وہاں بھی برابر ناپ کر کے بنایا اور کہوں بنایا فِي ظُلُمَاتٍ سَلَاس تین اندھیریوں کے اندر بنایا خَلْقًا بَعْدَ خَلْقٍ ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر ماں غررہ کبھی ربی کل کریم اس کریم رب کو تجھے کون سی چیز ہے جس نے تجھے اس سے غافل کر دیا تجھے ماں یاد باپ یاد کاروبار یاد سب کچھ یاد ہے بیوی بچے یاد رب بھول گیا تجھے کس چیز نے بولایا پھر خود جواب دیا قَلَّا بَلْ تُقَذِّبُونَ عَبِدِّينَ اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ تم حساب کتاب کو بھول گئے ہو تم آخرت کے دن کو بھول گئے ہو اور جو اس دن کو بھول جاتا ہے بس اس کی زندگی یہاں سے گرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو میرے ساتھ یہ اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے اللہ کی نیامتوں کا ذکر تھا دسترخواہ ان کو اتنی نیامتیں دیکھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں صرف نیامتوں کا ذکر کیا پہلے دنیا کی نیامتیں پھر آخرت کی نیامتیں اتنے سے وقت میں اس حالات تو نہیں ہو سکتا ہے میں صرف دنیا کی جو ابتدائی نیامت ہے عَرْوَحْمَان بے پناہ رحم کرنے والا آپ کے ہم مدینہ منورہ میں مَعْرِدُوْ اسْمَاِ اللَّهِ تعالیٰ بنی دیکھئے ہوگی آپ میں سے کسی نے کہ پروردگار کے جو اسمائے گرامی ہیں ایک ایک نام کا انہوں نے ایک نمائش بنائی اس کا ایک میزیوم بنایا بڑی اچھی تصور ہے میں نے اس کو دو مردہ دیکھا بہت دیبلی ہور سے کہ اللہ کا نام خالق وہ پیدا کرنے والا تو اس نے کیا کیا پیدا کیا تو اس کا تھوڑی سی ایک چھلک دکھائی اللہ کا نام رازق روزی دیتا ہے کس کس کو دیتا ہے اللہ کو اکبر اور کیا کیا اس نے نظام رکھا روزی دینے کا ابھی ایک آدمی نے تحقیق کی نا کہ انسانوں کے لیے ادھر سے ادھر جانے کے لیے ویزیں ہیں پرندوں کے لیے کوئی ویزا نہیں بعض پرندے جنوب میں رہتے ہیں ایک موسم میں شمال میں جاتے ہیں دوسرے موسم میں مشرق میں رہتے ہیں ایک موسم میں مغرب میں جاتے ہیں دوسرے موسم میں اور اتنا لمبا سفر کرتے ہیں تو جہاز کو تو پٹرول لینے کے لیے لینڈ کرنا پڑتا ہے یہ کیا کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں سنا ہوگا اس نے تحقیق کی کہ فضاء کے اندر جو کیڑے ہیں اور جو سمندر سے بخارات اٹھاتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے مچھلی کے انڈے اور چھوٹے بچے اٹھ جاتے ہیں ساتھ وہی ان کی خوراک بن جاتی ہے اللہ مکر کیا اس نے الرازق دینے والا جب اللہ کا پاک نام آیا الرحمن بہت رحم کرنے والا تو ایک دم انسان کے ذہن میں ایک حل چل مچ جاتی ہے اس نے کیا کیا رحم کیا 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 کروں کیا اس نے اس کا خاص خاص کروں کیا ہے دیکھئے کیسے بات کہاں سے شروع کرتا ہے کوئی ابتداء تمہید کچھ نہیں الرحمن بہت بڑا رحم کرنے والا جس کے رحم کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں رحمان ایسا لفظ ہے اس کا ٹھیک ترجمہ کسی زبان میں نہیں کر سکتے اس قدر مبالغہ اس میں رحمان کے اندر یہ لفظ پوشیدہ ہے یہ معنی کہ دوستوں کو بھی دینے والا دشمنوں کو بھی دینے والا سب پر رحم کرنے والا کیا رحم کیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اکثر حضرات نے آپ میں سے ابتدائی آیتیں یاد کی ہوں گے یاد ہوں گے سب کو بہت رحم کرنے والا ہے اس نے کیا رحم کیا اس کا سب سے بڑا کرم ہے خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا اگر میں اور آپ پیدا ہی نہ ہوتے خانہ کعبہ کو کیسے دیکھتے ہیں ہم کیسے حرم پہنچتے ہیں یہ اتنی نیامتوں سے ہے جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ابھی دسترخان پر اتنی نیامتیں لگیں جو پیدا ہی نہ ہوا اس کو کیا شبینی نیامت اس کو خلق الانسان سب سے بڑی بات ہے انسان کو پیدا کیا تو پیدا تو گائے بہنس وغیرہ یہ سب پیدا ہوئے انسان اور باقی چیزوں میں کیا فرق ہے علمہ البیان اس نے انسان کو بولنے کی طاقت عطا کی سمجھنے کی طاقت عطا کی بیان میں یہ سب پوشیدہ فکر کی طاقت عطا کی نئی چیزیں اجاد کرنے کی طاقت عطا کی یہ سب اس کا دیا ہوئے انسان کو اس میں کوئی کمال نہیں ہے خلق الانسان علمہ البیان اور پھر سب سے بڑی نیامت کیا دی اس نے الرحمن علم القرآن وہ بڑا کریم ہے اس نے انسان کو قرآن سکھایا زیادہ وقت نہیں لینا ہے بس میں اسی برباد ختم کرنا چاہتا ہوں اب دوبارہ پلٹ کر پڑی اس صورت کو ہمارے اعتبار سے ترتیب کیا ہوئی وہ بہت مہربان ہے پہلی مہربانی اس نے انسان کو بولی ہے نا پیدا کیا دوسری مہربانی اس نے انسان کو بولنا سکھایا عوت ادراک عطا کی اپنی بات کو سمجھانا بات کو سمجھنا اور اس سے نئے معنی آخذ کرنا اس سارا کچھ اس میں یہ اس نے سکھایا یہ ترتیب بلی نا اور جب انسان پیدا ہوا پھر بولنا آیا تو پھر تیسرے نمبر پر سمجھے بڑی نیامت کیا ہے علم القرآن اس نے انسان کو قرآن سکھایا لیکن جب قرآن میں پڑھتے وہاں کیا ہے وہاں پیدا کرنا بعد میں بولنا بعد میں اور پہلی نیامت کس کو بیان کیا قرآن الرحمن علم القرآن بڑا مہربان ہے اس نے کیا کمال کیا ہے اس نے قرآن عطا کیا ہے تمہوں کو بھئی اس سے بڑھ کر کیا نیامت ہے مگر قرآن ملے گا کہ اس کو جو پیدا ہوگا کہاں پیدا بھی کیا اس نے اور قرآن کب ملے گا تو جانور بھی ہیں کہا نہیں اللہ محل بیان انسان کو پہلے بیان سکھایا یہ ترتیب کیوں اُلڑ دی ماشاءاللہ عربی تو آپ سب نے سیکھ لی ہوگی عربی زبان کا اپنا ایک ذابطہ ہے جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو وہ پہلے پیش کرتے ہیں بے شک عام ترتیب سے ہٹ جائے گویا انسان کی پیدائش کا مقصد اپنے مالک کو پہچاننا ہے اور جب سے قرآن آیا اس کے پہچاننے کا ایک ذریعہ رہا قرآن سکھیں وہ اتنی اہم نیامت ہے کہ پیدا کرنا مسئلہ نہیں اتنا زبان آئے وہ مسئلہ اتنا نہیں پھر جنت کی نیامتیں پھر دوزخ کی باتیں اور پھر دنیا کی نیامتیں یہ سب بات کی باتیں ہیں ان سب سے اوپر جو بڑی چیزیں وہ کیا ہیں قرآن سب سے اوپر الرحمن علم القرآن وہ بڑا مہربان ہے اس نے قرآن سکھایا اتنی بڑی نیامت اللہ نے ہم کو دی اور پھر دنیا کی نیامتیں بیان کر کے قرآن پاگنے نا اس کے اوپر ایسا لگتا ہے جسے ایڈم بم کا دماغہ کیا ساری نیامتیں بیانوں ہی دنیا کی یہاں ختم ہوگی فل سٹار کل من علیہ فان ایک جو کچھیں وہ ختم ہونے والا ہے سب فنا ہونے والا ہے ایک سفر کرتے ہیں حرم کے آس پاس ایک چیز نظر آتی ہیں دوبارہ آتے ہیں وہ راستے ہی نہیں وہ گلیاں ہی نہیں وہ ہوتل ہی نہیں قرمائے ہاں کل ایزا ہوا یہ دنیا بھی نہیں یہ آسمان بھی نہیں یہ زمین بھی نہیں یہ سورج اور چاند بھی نہیں رہے گا کل من علیہ فان ویا بقا عبا جہو رب قدل جلال اول اکرام ایک ہی نیامت رہی بار قرآن میرے ساتھ یہ ایسا لگ رہا ہے اس صورت کو آپ بار بار پڑھو انسان کا مقصد حیار اللہ بیان کر رہا ہے قرآن کا سمجھنا اس کا سیکھنا اس کے مطابق زندگی گزارنا اس کے مطابق اپنے کو ڈھالنا پھر ایک آدمی پیدا ہوا دنیا میں آیا اور اس کو قرآن نہیں ملا آئے آئے کیتنا بڑا بدخسمت ہے وہ تو ہمارے علاقے میں ہو تو یوں سمجھے کہ ہمارے ہاں کچھ مشہور چشمیں ہیں چشمہ شاہی چشمہ ککر ناغ چشمہ ویری ناغ بڑے زبدہ چشمیں چلو ہم یہاں کہتے ہیں زمزم کا چشمہ وہ تو وہ بدخسمت پیاسا ہے جو زمزم کے پاس پیدا ہوا اور سارے زندگی پانی پانی کرتا مر گیا اس کو زمزم کے دو قطرے بھی نہیں نصیب ہوئے قرآن کے محول میں پیدا ہوا اور بدخسمت کو قرآن نہیں سمجھ میں آیا نہ اس کا پڑھنا نصیب ہوا نہ سمجھنا نصیب ہوا نہ عمل نصیب ہوا اور دنیا سے چلا گیا یہ تو وہ بدخسمت پیاسا ہے جو زمزم کے کنے کے پاس پیدا ہوا مگر پانی نصیب نہیں ہوا کتنی بڑی نعمت ہے قرآن اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیل دیتا ہے آپ کو بڑا صدار ہے مکہ وَلَا قَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَيَذِقُ صَدْرُكَ ہم جانتے ہیں آپ کا دل بہت تنگ ہو رہا ہے جو کچھ مکہ والے آپ کو کہہ رہے ہیں فرمایا برداشت کر دیجئے کیوں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ یہ ظالم میرے قرآن کے دشمن ہیں آپ کے تو چالیس سال تک کوئی دشمن نہیں تھے سب دوست تھے آپ کو تو صادق العمین کہتے تھے جھڑڑا تو ان کو میرے قرآن کے ساتھ ہے اس لئے آپ برداشت کر دیجئے اور قرآن کیا چیز ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا كَسَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ ہم نے آپ کو سور فاتحہ دی ہم نے آپ کو قرآن دیا اور کتنی بڑی نیامت مل گئی فَلَا تُمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَا مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجَ مِّنْهُمْ اب اس دنیا کی طرف آنکھ پلٹ کر نہیں دیکھنا عربی میں تو ہے نظر لمبی نہیں کرنا اور تم یہی کہہ سکتے ہیں نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنا اس کمینی دنیا کو جو ہم نے دنیا والوں کو دی ہے جو مٹ جانے والی ہے آپ کو تو ہمیشہ کی نیامت ملی ہے میرے ساتھ یہ ہو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا حرم کے پاس رہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کے حبیب کے شہر میں قرآن کے بحول میں رہتے ہیں جب حرم جاتے ہیں وہ سارے مناظر سامنے آتے ہیں یہی حتیم ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں صحابہ میں کمزور تھا لیکن اللہ نے مجھ سے کچھ عجیب کہوں دی ہے اس امت کا سب سے بڑا فرعون اللہ کے حبیب نے فرعا ہے فرعون اس امت کا فرعون ابو جہل عبداللہ بن مسعود سے اس کی گردن کٹوائی لوگ بڑے حیران ہوئے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کو یہ شرف کیوں ملا ایک حدیث میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ بن مسعود تو ایسا آدمی ہے اس کے دل کے اندر رائے کے ذرے کے ذرے کے برابر بھی قبر نہیں ہے گویا ان کی توازوں میں انتہا ہے اور ابو جہل کے تکبر میں انتہا اللہ تعالیٰ نے انتہائی توازوں والے سے انتہائی بڑے تکبر والے کا کام کروایا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حرم میں مشرقین بیٹھے ہوئے حتیم میں ابو جہل عطبہ شہبہ ولید قرآن کی باتیں مزحک اڑھا رہے تھے ایک کہنے لگا بھئی تمہیں بتا ہے قرآن میں ایک سورہ گائی بھی ہے سورت البقرہ پڑھتے تو تھے عربی تو ابو جہل کہنے لگا یار بقرہ مجھے دے دو میرے پاس دودھ نہیں ہے دوسرے نے کہا آپ کو معلوم ہے ایک اور سورت بھی بتاتے ہیں اس کا نام ہے اس میں سے کسی لفظ کو بولتا تھا اس کی مزاق بڑھاتا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ فرمانے لگے کاش کوئی ہوتا جو ان کو پورا قرآن ایسے لے کے ساتھ انہیں پوری ایک سورت ایک مضمون پورا سناتا یہ تو ایسے ایک ایک لفظ انہوں نے کہیں سے سنا ہے اس کی مزاق بڑھا رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سب سے کمزور تھا چھوٹے قد کا تھا لیکن اللہ نے مجھے حمد دی میں نے کہا میں سنا ہوں گا اور میں نے چھانگ لگائی حتیم ان کے بیچ میں اور میں نے سور رحمان پڑھنی شروع کی اور انہوں نے مجھے مارنا شروع کیا مارتے اور گھسیڑتے تھے کعبہ کے سہن میں مجھے میں نے سور رحمان نہیں چھوڑی میرے ساتھ ہی آئے کہ انہوں نے کہ بس کرو بہت ہوگی آج ان کے لئے یہ مار دیں گے تجھے فرمایا میں پہچانا نہیں جا رہا تھا لیکن میں نے قسم کھا کے کہا جب تک سورت ختم نہیں ہوگی میں بھی نہیں چھوڑوں جتنا مار لیں آئے آئے سارا کچھ قرآن کے گرد گھومتا ہے حرم میں جائیں وہاں قرآن اس کے لئے میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں بڑے ہمارے ساتھی ہم نے دیکھا ساتھی تو تیس تیس سال رہ کر گئے زیادہ زیادہ وہ جو بدویان عربی ہے یعنی لغہ دارجہ اس کی وہ خلی بلی وہ کچھ سیکھا مگر قرآن کے دو لفظ نہیں سیکھوائے آئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کم سے کم تین ہزار سال بعد آئے یہودی تاریخ کے مطابق ورنہ بہت سارے لوگوں کا تذجیہ کیونکہ پانچ ہزار سال بعد آئے پانچ ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کے چار کام بیان کیے فرمایا اللہ تیرا گھر بن گیا ہے بیت اللہ بن گیا اب تو امام بھیج دے اور کام کیا ہوگا ان کا ربنا وَبْعَثْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آِيَاتِكَ اے پروردگار اب اپنا رسول بھیج دے جو ان کو تیری آیتیں سنائے گا ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا رسول کا پہلا کام تلاوتِ کتاب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ ان کو کتاب سکھائے گا اس کو اس کے معانی اس کے مفاہیم اس کی گہرائی بتائے گا اس پر عمل کرنے کا طریقہ بتائے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور کتاب کی حکمت سکھائے گا راز بتائے گا وَيُزَكِّهِمْ اور اس کتاب کے ذریعے سے دلوں کی صفائی کرے گا اِنَّكَ أَمْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پانچ ہزار سال پہلے پتہ آیا پتہ آیا کہ تیرے نبی یہ چار کام کرے گا اور چاروں کام قرآن سے لے لیٹڈ قرآن کے گرد گھوم رہے ہیں ہماری بڑی کمزوری ہے کہ ایمان والا قرآن کے محل میں رہے تیس تیس سال چالیس چالیس سال اور پھر بھی قرآن نہ سمجھ میں آئے اس کے لئے میں خالی باتیں کر کے ہم چلے جائیں آپ حضرات کا احسان ہے کھلایا کہوہ پھلایا تو میں اس بات کا مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں بہت مصروفیت کے آپ کی زندگی ہے مگر اس میں کم سے کم آدھا گھنٹہ روزانہ آپ نکالو پہلے تو تلاوت ایک کتاب آئی یہ تلاوت خود مقصود ہے میں کوئی ایسی ہوای بات نہیں سنا رہا ہوں براہ راست جس آدمی کے ساتھ یہ واقعہ بیتا قاری علی محمد صاحب انہوں نے مجھ سے سنایا میں وہ یہ بات سناتا ہوں انڈونیشیا میں کچھ قبائلی لوگ ہیں نیم وحشی قسم کے انسان ہیں ان کو ہر طبقہ جہراتہ دعوت دینے کے لیے ہمارے ملک کے ہندو بھی آج کل باقاعدہ دعوت دیتے ہیں یورپ کے بہت سارے لوگ ہندو بنے ہوئے ہیں انگریز ہندو وہ ہمارے ساتھ میں تھا وہ دھنیواد کرنے والا وہ انہی میں سے ہیں بس وہ سر مڑاتے ہیں چوٹیاں رکھتے ہیں پھر جنگلوں میں بیٹھتے ہیں کہتے شانتی آ رہی ہے وہ بھی پھیلا رہے ہیں تو انڈونیشیا میں یہ بھی پھیلاتے ہیں ہندویزم دوسرے حضرات اپنے اپنے ازم تو وہ کہتے ہیں کافی پرانی بات کو انہوں نے سنائی یعنی کوئی تقریب پچیس سال پرانی کہ کچھ ایمان والے بھی تھے ان کا ذاتی واقعہ نہیں گزرا البتہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں سے ملاقات کی دن کے ساتھ یہ واقعہ گزرا ان قبائل کے جو ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے کہا ہے کچھ بات بتا کر جاتا ہے دوسرے دن دوسرے آتا ہے کچھ بتاتا ہے کون کون لوگ ہو سب اکٹھے آؤ تو کہتے ہیں اس میں انہوں نے عیسائیوں کو اور ہندووں کو اور مسلمانوں کو تینوں کو دعوی دیں تو ایمان والوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہر آدمی اپنی کو کتاب پیش کرتا ہے آپ لوگ اپنی کتاب پیش کرو میں اپنی پیش کر دوں گا اور ان کو فورس نہیں کریں گے ان کو ان پر چھوڑ دیں گے کہتے ہیں الحمدللہ بائبل والے نے بائبل سنائی گیتہ والے نے اس کے اشلوک سنائے انہوں بھی سناتے ہیں ایمان والوں نے قرآن پاک کوئی بہت اچھے قاری صاحب تھے انہوں نے قرآن پاک سنائے کوئی ترجمہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا صرف قرآن پاک کی تلاوت کی کہتے ہیں پہلی نشست میں اللہ نے اس پورے مجمع کو ایمان نصیب کر دیا قرآن پاک سننا یہ اس کی تلاوت یہ خود مقصد ہے اس پورے برات میں ہیں این جنگ کے موقع پر اگر آپ سے کوئی کہے کہ مجھے تھوڑا موقع دیئے جائے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں فرمایا اس کو موقع دے دو امن دے دو اس کو اپنے پاس آنے دو حتیٰ یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے ہمارے ایک نئے ایمان والے بائی ہیں وہ تو کچھ حدثہ ایسا پیش آیا کہ ہم لوگ پنجابی بولتے تو وہ بھی پنجابی تو ان کو پنجابی گانا سننے کا شوق ہو گیا تو پاکستان کا ایف ایم لگا کر کہ وہ پنجابی گانا سننا چاہتے تھے وہاں تلاوت ہو رہی تھی تو بڑا مزا آیا کہتا ہے وہ دو ایک دن میں نے تلاوت سنی سردیوں کے دنوں میں صبح ساڑھے چار بجے اٹھکے میں بیٹھ جاتا تھا سننے کے لئے تو کچھ پریشان تھا یہ کیا چکر ہے کہتا ہے پھر اس کے بعد ایک بزرگ ہیں وہاں کے پھر میں پریشان ہو گیا ایک بارہ ملک ان کے ساتھ ہی تھے تو اس نے ان سے کہایا راہ ایسے میں وہ سنتا تھا میں پریشان ہوں تب سے میں رات کو نید آتی انہاں دن میں چین ملتا ہے تو وہ جمعہ کے دن لے گئے تو ان کے علاقے کے قریب گاندین نے نماز پڑھاتا تھا جمعہ سے بہر طرح بیان ہوتا تھا تو انہوں نے ان کو باہر بٹھایا کہ ایسا تو نہیں آپ نے سنا کہ دیار اسی طرح کا کچھ تھا تو ملاقات ہوئی کہ انہوں نے لگے جی آپ سے الگ سے کب مل سکتے ہیں میں نے کہا آپ پرسوں آ جائیے گا کہ انہوں نے لگے نہیں اس سے پہلے میں کل آ جائیے کہ انہوں نے لگے ابھی نہیں ہو سکتا ہے میں نے کہا ہاں ابھی بھی آ سکتے آپ میں ساتھ چلیے اب وہاں کچھ ایسے حالات میں میں وہاں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو پہنچیں اللہ نے اسی وقت ایمان نصیب کر دیا قرآن معنی وہ ایک خود مسئلہ تو آپ لوگ تلاوت بھی سیکھیں ہاں ماشاءاللہ ایک سے ایک بندہ اس کے بعد قرآن پاک جو عربی محول میں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں جب یہاں سے بندہ واپس جائے تو وہ اپنے پاس علم کا اور قرآن کا ایک زخیرہ لے کر جائے اور میں یہ درخواست اس لئے آپ حضرات سے زیادہ زور دے کر کرتا ہوں دنیا آج جس محول میں چل رہی ہے اور جس طریقے سے بات کو سمجھنا چاہتی ہے میں سچ بات یہ ہے بل حق کو یعترف بھی حق بات ماننی چاہیے کہ ہم لوگ مدرسے کی مخصوص زندگی والے ان کی زبان میں نہیں سمجھا پا رہے ہیں جیسے ان کو سمجھانا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ مر گئے اسی طرح تو شاید قیامت کے دن وہ آپ حضرات کا شکوا کریں گے وہ کہیں گے بھئی مولی صاحب کی دوبات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی ڈاکٹر صاحب تو ہم کو سمجھا سکتے تھے لیکن انہوں نے ہم کو نہیں سمجھایا اور انہوں نے کیوں نہیں سمجھایا ان کو خود اپنا قرآن نہیں آتا تھا جب اپنا قرآن آتا ہی نہیں پھر وہ سکھائیں گے کیا کسی کو اس لئے کوشش کریں قرآن پاک سمجھنے کی بھی اس کی تلاوت کی بھی اس کا ایک محول بنا اور کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے لئے یہاں تو رہتے ہوئے اتنے ساتھی میں دیکھتا ہوں ہم اتنی روانگی سے عربی بولتے ہیں ہم کو دعاتی نہیں ہے ان کی زبان جو یہ گروہ میں بھولنے کی ہے نا ہم تو کتابی زبان بول سکتے ہیں ماشاءاللہ جب یہ عام زبان سیکھ لیتے ہیں تو قرآن کی زبان تو بہت آسان ہے چند الفاظیں پس وہ رپیٹ ہو کراتے رہتے ہیں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا سے ہم ایسے جائیں کہ ہماری جھولی خالی نہ ہو دل بھی مطمئن ہو کہ کچھ نہ کچھ 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 کام اللہ نے ہم سے لیا اور ہمارے پاس کچھ بہت سرمایہ جس کو لے کہ اس دنیا سے جائیں وآخر اللہ الحمدللہ آپ درات بھی مسروح ہیں احسان ہے تو نے ہم جیسے انسانوں کو اپنے کرم سے اپنے حرم نے پہنچایا جہاں پہنچنے کیلئے لوگ کی تمنائی کرتے ہیں تیرا کرم تیرا فضل ہے ہم تجھ سے بھی مانگتے ہیں جب تو نے ہمیں یہاں پہنچایا تو یہاں کے آداب کیا ہمیرے آیت نصیب فرما ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہم قربت کے بعد دوری کا شکار ہو جائیں اور ہمارے دل ٹیڑے ہو جائیں ہماری اس سے حفاظت فرما اپنے اس مقدس شہر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما بلد حرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما مالک الملک بہت برحق ہے اور ہمارا اس پر یقین ہے کہ ہم کل تیری عدالت میں کھڑے ہوں گے اور تنہ تنہا ہوں گے نہ کوئی سفارشی نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی دل بیلانے بالا نہ کوئی غم گسار ہوگا ہم ہوں گے اور ہمارا عمل ہوگا ہمارا عمل ہمارے کیا ہے ہم تجھ سے بھیق مانگتے ہیں تو اپنا کرم فرما تو اپنا فضل فرما اس طرح تنہے دنیا میں لاج رکھی اور ہمارے عیم لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے تنہے پردہ فرمایا اے ستار العیوب تنہے موت کے وقت میں بھی پردہ فرما اور مرتے وقت کی رسوائیوں سے حفاظت فرما قبر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما محشر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما دنیا میں اگر کسی سے غلطی ہو جائے لوگ بڑی کوششیں کرتے ہیں اس کو چھپانے کی کہ باپ رسوائی ہو جائے گا ماں ظلیل ہو جائے گی اولاد ظلیل ہو جائے گی دوستوں کو لوگ تانہ دیں گے میرے مالک وہ کتنا زلدت کا وقت ہوگا کہ جب کسی کو محشر کے میدان میں سم کے سامنے بلا کر کہا جائے کہ اس کے عمال اس کو جہنم ملے جانے والے ہیں لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہوں اور اس کے لئے جہنم کا فیصلہ ہو جائے مالک تو نے دنیا میں اتنا کرم فرمایا اتنا فضل فرمایا اب تو محشر کے وقت کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما تو اپنے کرم سے وہاں کے تمام مراحی کو آسان فرما اور تو نے اپنے خاص بندوں کی پہچان بیان فرمای حتی ادھا بلغہ شدہ ہو بلغہ اربائی نے سنا جب وہ چالیس سال کے ہو جاتے ہیں ہوش ان کی مکمل ہو جاتی ہے تو وہ تجھ سے ایک بھیگ مانگتے ہیں اے بروردگار تو ہمیں توفیق عطا فرما ان اعمل صالحا تردہ کوئی ایسا کام لے لے جو تجھے پسند آ جائے کوئی ایسا کام ہمیں نصیب ہو جائے کرنا جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے اور جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کا ذریعہ بن جائے آج کی اس مجلس میں جو گفتگو ہوئی جو باتیں تجھے پسند ہیں ان کو دلوں میں اتار دے جو تجھے نہ پسند ہیں ان کو ہمارے ذہنوں سے نکال دیں تو ہم سب کو اپنے کتاب کی محبت عطا فرما اپنی محبت نصیب فرما اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما ان اعمال کی محبت نصیب فرما جو ہمیں تجھ سے قریب کر دیں اللہم انا نسألوکا رضوانک ونعوذو بکا من سخطک اللہم انا نسألوکا الجنہ ونعوذو بکا من النار ونعوذو بکا من النار اللہم حب علینا الایمان وزینہو فی قلوبنا وکردہ علینا الكفر والفسوق والحسیان وجعلنا من الراشدین وسند اللہ علی النبی کریم اے اللہ تو فضل فرما تیرے نے ایک بندوں کی پہچان بیان کی تُنے کہ وہ اپنے بڑوں کی مغفرت کے لئے دعا کرتے ہیں ہمارے بھائی نے اپنے والدین کی بخشش کے لئے کہا اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما ہم میں سے جس کے بڑے چلے گئے ان کی مغفرت فرما بخشش فرما میرے والدین کی مغفرت فرما میرے بھائی کی مغفرت فرما اور ہم سب کے جتنے عزیز و قارب چلے گئے دنیا سے مالکمول ان کی مغفرت فرما ان کی بخشش فرما اور قیامت کے دن ہم سب کو اکٹھا فرما دے تُنے اپنے بلد حرام میں بلد امین میں یہاں اکٹھا کیا ہے تو محشر میں ہمیں اپنے بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ اپنے درستوں اور عزیزوں کے ساتھ اپنے عرش کے سائر کے نیچے اکٹھا فرما دے اپنے پیارے نبی کے حوزے کو اثر پر اکٹھا فرما دے اور جنت میں ہمیں ایک دوسرے کا اور تیرے ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما وصل اللہ علی نبی کریم حضرت ب�ریعمت کیا اللہ تعالی امی حضرت نے غلط بہت بہت اللہ تعلا کو جزئی خیرت عطا فریمائی اللہ تعالی خیرت عطا فریمائی